مراجع کی عظمت پر بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے میں دو منٹ آپ کا رول لینا چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹی چھوٹی کلی بھی دھر جو آئی ہے خطیب اکبر کی آپ ملحظہ فرمائیں تو مراجع کی عظمت فقیح کی جو شان ہے اس پر روشنی ڈالی ہے یہ نجانے کتنے عقل کے پیدل ہیں جو آج مراجع کرام کی توہین کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں کسی شاعر نے کہا کہ کتنی آسانی سے مشہور کیا ہے خود کو کتنی آسانی سے مشہور کیا ہے خود کو اس نے اپنے سے بڑے شخص کو گالی دے کر کوئی مشہور ہونا چاہے تو بڑا آسان نسخہ ہے اپنے سے بڑے کو گالی دے دو تم مشہور ہو جاؤ گے تو یہ خطب اکبر کے جانشین ہیں وہ خطب اکبر جنہوں نے آتک وعد اور دہشتگردی جو عالمی مسئلہ ہے ورڈ لیبیل کا مسئلہ ہے اس پر بڑی روشنی ڈالی یہاں تک کہ مغل مجید بامبے کا جو اشرہ تھا وہ ایک سال انہوں نے اسلام اور دہشتگردی کے عنوان پر پڑھا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے جلال پر نہیں پورا ہندوستان ان برادرانے وطن سے جنہیں ہم ہندو بھائی کہتے ہیں تو ان سے بڑا شکوا ہوتا ہے شاید وہ ناسمجھی میں یہ کہہ رہے ہیں اسلامی دہشتگردی بھئیہ اسلام میں حکم ہے جب تم ملاقات کرو تو سلامن علیکم کہو ترجمہ کیا ہے تم سلامت رہو جو مذہب ملاقات ہی کے وقت دعائے سلامتی دے رہا ہو وہاں دہشتگردی کا کیا سوال ہے مگر ناسمجھ ملاوں نے بڑی بڑی داریوں نے بے وقت یہ راگ الاب کے کہ اسلام خطرے میں ہے جہاد واجب ہے اللہ معاقبال نے کہا کہ نجانے کتنے صفینے دیبو چکی اب تک فقیہوں صوفیوں ملا کی ناخش اندیشی تو کہیں دارالعلوم ندوے سے کہیں دیوبن سے یہ فتوے آئے اسلام خطرے میں ہے جہاد واجب ہے تو جہاد جب ہوگا تو جہاد کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے آخر منٹ آپ کا لے رہا ہوں کہ جہاد کوئی پھولوں کا سیج نہیں مگر یہ جو یہ جو چھوٹی عقل والے اور لمبی دارہیں والے کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے جہاد واجب ہے بھئیہ اسلام خطرے میں ہے نہیں اسلام جوہو موسیقی